اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے نادرہ پاکستان کی جانب سے نیو ویکنسیز کے انانسپنٹ کی گئی ہے جس میں پورے پاکستان سے مرد و خواتین آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون سی ویکنسیز ہیں تمام ڈیٹیلز آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے وڑنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی سے سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلز کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ڈیلی آنانس ہونے ارلی جابز کی اپ ڈیٹس اپنے واتس اپ پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے میرا نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر کونٹیک کر کے آپ میرے واتس اپ گروپ پر جوائن کر سکتے ہیں جو ٹوٹلی فری آف کاؤسٹ ہے میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستو ناظرہ کی جانب سے پبلش ہونے ارلی ٹائزمنٹ آپ کی سکرین پر موجود ہے سب سے پہرے جو بگنسی پبلش کی گئی ہے جو نے ایڈیکٹیف کی ایج لیمٹ ہے پچیس سال ٹوٹا چار حسامیہ ہیں اس میں مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا کریٹیریا ہے انٹرمیٹر تعلیم چاہے وہ آپ کے پاس کامرس میں ہے میڈیکل میں ہے سائنس میں ہے کمپیٹر سائنس میں ہے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہو انٹرمیٹریا اس کے برابر آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے اس کے برابر سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیپلومہ ہے تب بھی اس میں اپلائے کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو آپ ترجیح دی جائے گی اگر آپ کے پاس ایک سال ایکسپیزنس ڈیٹا انٹری کا ہے نہیں ہے تب بھی اپلائی کر سکتے ہو جونر ایڈریکٹیف کا کیا کام ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے سیل لیے کتنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر آلیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں آپ کے سامنے سکرین شوٹ آ رہا ہے اس ویڈیو کا اینوی مینس کا لنک بھی دے دیا تو آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہو تاکہ آپ کو بینیفٹ ہو سکے نمبر ٹو پہ بھی کینسی ہے سینل ایڈریکٹیف کی ایج لیمٹ تیس سال ہے پروٹل تین اسامیہ ہیں گریجویشن یا اس کے برابر آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے گریجویشن آپ کا چاہے دو سالہ ہے چاہے چار سالہ ہے کسی بھی فیل میں تب اس میں اپلائی کر سک ہوگے دو سالہ ریلیونٹ ایکسپیرنس کی بنیاد پر آپ کو ترجی دی جائے گی نہیں ہے تب بھی اپلائی کر سکیں گے آپ نمبر ٹھری پہ بھی کینسی ہے ایج لیمٹ 35 سال تین اسامیہ ہیں گریجویشن یا اس کے برابر تعلیم کی بنیاد پر آپ اپلائی کر سکتے ہو ترجی دی جائے گی اگر آپ کے پاس ایڈرہ ایسپیرنس کسی بھی فیل میں کام کرنے کا تجربہ ہے کسی بھی اوگر آپ نے کام کیا ہوئے تو یہ آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا نہیں ہے تب بیس میں آپ اپلائی کر سک ہوگے کوئی ایشو نہیں ہے ایسا نمبر فور پہ بھی کینسی ہے نائب کاسیت کی اس میں اپلائی کرنے کی ایج لیمٹ ہے چالیس سال چارہ سامیہ رکھی گئی ہیں میٹرک یا میڈل تعلیم کی بنیاد پر اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس نائب کاسیت کی ایسے سے کام کرنے کا ایک سالہ تجربہ ہے تو آپ کو ترجی دی جائے گی اگر نہیں ہے تب بھی اس میں اپلائی کر سکیں گے ان ویکنسیز پر پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہو چاہے آپ کے پاس کسی بھی شہر کا ڈو میسائل ہے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کی جوب لوکیشن اسلام آباد ہوگی یعنی کہ ڈوٹی آپ کو اسلام آباد میں ہی کرنی ہوگی اناؤنس ہونے لی ویکنسیز کانٹریک بیسز پر ہیں جس میں آپ کو پہلے پانچ سالہ کانٹریک دیا جائے گا اگر آپ کی سرویسز اچھی رہیں اور ادارے کو ضرورت ہوئی تو آپ کو مزید کانٹریک پانچ سال کا دے دیا جائے گا جو بھی لوگ اپلائے کریں گے ان میں سے شورٹ لیس لوگوں کو ٹیسٹی انٹروی کے لیے بلا لیا جائے گا پانچ سالہ ریاض اور لیڈی شامل ہے تو اس میں مزید کوئی ریاض نہیں دی جائے گی جو ایڈوٹیزمنٹ میں مینشن ہے اسی ایج لیمٹ کے اندر آپ کو اپلائے کرنا ہوگا جب آپ سیلیکٹ ہو جاؤ گے تو آپ کو میڈیکل فٹنس اور کریکٹر سیٹیفیکٹ دینا ہوگا آپ کی تمام ڈگریز ایچ سی سے رگرگنائز ہونی چاہیے اگر آپ پہلے سے سرکاری ملادین ہو تو آپ کو تھرو پروپر چینل ڈپارٹمنٹ سے این او سی لے کے اپلائے کرنا ہوگا اس بات کا خیال لکھے گا کہ سیلیکشن کے بعد کسی قسم کی ٹرانسفر کی رکیس کنسیڈر نہیں کی جائے گی اگر منیجمنٹ کو ضرور ہو تو وہ آپ کو کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے یہ منیجمنٹ کے اختیار میں ہے ٹیس انٹریو کے لئے آپ کو خصے آنا ہوگا کوئی ٹی ایڈی آپ کو نہیں دیا جائے گا ٹیس انٹریو والے دن اپنے موبائل فون الیکٹرونک گیجٹس بگرے لیکن مجھ جائیے گا بانا آپ کو پریشانی کا سامنے کرنا پڑے گا اس بات کا خیال لکھے گا کہ آپ انانس ہونے والی کسی بھی ایک وکینسی پر اپلائے کر سکتے ہو ایک ساتھ اگر آپ دو یا تین پر اپلائے کروگے تو آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا انانس ہونے والی وکینسیز کے اندر فیمیس، مینورٹی، ٹرانس جنڈرز اور ڈیفرنٹلی ایبل یعنی کہ مادور افراد کا گوٹا بھی رکھا گیا ہے تو وہ تمام لوگ بھی اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی کسی بھی فالس انفرمیشن پروائیڈ کر دی تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا ان وکینسیز پر اپلائے کرنے کی اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے لیے آپ نے ویبسائٹ وزیٹ کرنی ہے یہاں جا کے آپ نے آن لائن اپلائے کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو نادرہ میں نے آن لائن جابس کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال ہو تو مجھ سے کمیلے باکس میں پوسھ سکتے ہو ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانڈلی سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching my ویڈیو